میں نے کہا یہ ہم سب جمہو کشمیر کے لوگوں کے لئے مبارک بات ہے دس سال کے بعد یہاں الیکشن ہوا جمہو کشمیر کے لوگوں کو ایک موقع ملا کہ وہ اپنے چنے ہوئے نمائندوں کو آپ خود چناو کر سکتے ہیں تو میری لوگوں سے جمہو کشمیر کے بالخصوص یہاں کے لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کے بوٹنگ میں حصہ لیں اور اس امیدوار کو کامیاب کرائے جن کا ان کو یقین ہے کہ یہ امیدوار ہماری مشکلوں کا ازالہ کرے گا اور ہماری فلاو بیبوت کے لئے کام کرے گا کچھ لیٹمنٹس آئی ہے کچھ پیجر پارٹیز کے لئے کہ ان کے ورکرز ہیں وہ ایکس ملٹنس ہیں ان کے کچھ بیکگراؤنڈ ہیں تو وہ ان کا فائدہ اٹھائے جا رہے ہیں اس پر آپ کا ردی عمل کیا ہے آلریڈی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے سرکاری ملازم نکالے گئے یہی کہہ کے کہ ان کا کوئی لنک تھا وہ چپٹر اب جمہو کشمیر کے لوگ اب جینا چاہتے ہیں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ غلط پالسی ہے کہ ہم ابھی بھی اگر کسی کا کوئی رشدار ملٹن تھا اس کی وجہ سے کسی کو تنگ کریں اس کی ایکسپلائیٹیشن کریں مجھے لگتا ہے یہ پالسی غلط ہے گورنمنٹ کی اب جمہو کشمیر کے لوگوں کو وہ پشلا راستہ چھوڑ کے طرق کی طرح چلنا چاہیے جی جی میں بہت خوش ہے پیپل آر پارٹسپیٹنگ ان پولٹیکل ایکٹیوٹیز دیکھ یہ ہر چیز کا حل جو ہے پولٹیکلی ہوتا ہے بات چیز سے ہوتا ہے ہمیں بڑی خوشی کہ آج کا یوتھ پالٹکس کے ساتھ جڑ رہا ہے ہی آز کانفیڈنس ان پالٹکس یوتھ کو لگتا ہے ہمیں ہر کوشش کرنے بلکہ میری تو اپیل ہے اگر کہیں کہیں ہمیں کہیں لگتا ہے کہ دیموکریسی کو جیسے پانچ سات سے ہمارا الیکشن ڈیو تھا تو یہ دیموکریسی کو سکٹل کرنے کی بات ہے اس سے ہمارے یوتھ کو دیموکریسی سے بروسہ اٹھتا ہے ایسا کوئی کام گورنمنٹ آف انڈیا کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس سے یہاں کی یوتھ کو یہ لگے کہ یہاں پر جو ہے جمہوریت نہیں ہے جمہوریت کو یہاں سٹرانگ بنانا چاہیے تاکہ ہمارے یوتھ کو اس میں پورا یقین ہو اور یوتھ اس میں پارٹسپیٹ کرے کیونکہ دیموکریسی is for the people, of the people and by the people موسیقی